کھانے کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ساتھی ہوں یا ایک گھر والے ہوں کھانا ایک ساتھ جمع ہو کر کہ ایک دسترخان پر کھائیں اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ایک سینی اور ایک پلے پر کھائیں ایک دسترخان پر کھائیں اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ایک سینی اور ایک پلیٹ میں کھائیں آج عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کا گھر میں الگ الگ پلیٹ رہتا ہے اور کتنے ایسے کھاندان والے ہیں جو آدمی آتے ہیں الگ الگ اور کھانا کھا کر کے چلے جاتے ہیں اپنے ساتھی اپنے بھائی اپنے دوست اپنے بچے کا انتظار نہیں کرتے اس میں اولاں تو استماعیت کا فقدان ہے دوسری چیز اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے ایک تعلق قائم رہتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کھانا بسا اوقات کم بھی رہے تو وہ لوگوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے ساتھی ہو جہے مجھے نے اپنی زندگی میں یہ چیز ہم نے آزمائی ہوئی ہے ہم نے یہ چیز آزمائی ہوئی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالہ کی دیکھئے ہمیں ناجائد نہیں کہتا قرآن مجید نے جائد قرار دیا ہے کہ انسان اکیلے کھائے یا ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائے ہے نکاری صاحب کہا ہے قرآن مجید اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے کھاؤ یا الگ لیکن بہتر طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے آپ نے کس طرف زیادہ توجہ دلائی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کیا کرے اکٹھا ہو کر کے کھائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہاب اکرام نے ایک بار شکایت کی سنن ابو دعوت سنن نمازہ میں روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور آسودہ نہیں ہوتی آسودہ ہونے کے معنی کیا ہے یعنی طبیعت کہتی ہے کہ اور کھاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ بساوقات انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن اس کی نظر اس کی خواہش نہیں بھرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو ہم نے کہا ہاں آپ نے فرمایا فَاجْتَمِعُوا أَلَا طُعَامِكُمْ وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِي تم کھانا کھانے بیٹھو تو اکٹھا ہو کر کے بیٹھو اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ اس میں تمہارے لئے برکت دی جائے گی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک ساتھ کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت جماعت کے ساتھ ہے آپ نے اسی بنیاد پر فرمایا دو آدمی کا کھانا تین کے لئے چار کے لئے کافی ہے ایک کا کھانا دو کے لئے کافی ہے یعنی اس سے کھانے کی ضرورت ہے انسان کی پوری ہو جایا کر دی موسیقی